الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والاعری و صحابی اجمعین دوستو بھائیوں ایک ساتھی ایک ساتھی نے سوال کیا ہے فوٹو بھیجی ہے اس نے کہ کھانے کے لیے کیسے بیٹھنا چاہیے تو اسی سلسلے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو طریقہ ہے کہ کھانا کس طرح سے پینا کس طرح سے تو کچھ آداب ہم آپ کو بتائیں گے سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے ہر قسم کے عداب ہر قسم کا طریقہ جو ہمارے لیے ضروری ہے ہر طرح کی بھلائی آپ نے مکمل رہنمائی کر کے ہمارے لیے چھوڑا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہودی نے بولا کہ ارے تمہارے نبی تو پاکھانا قیدہ کرنے کا راستہ وہ طریقہ بھی بتاتے ہیں بولے ہاں تو نبی تو یہی ہیں کہ جو چھوڑی تے چھوڑی چیز کیوں نہ ہو بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو ہر چیز کے ہمیں رہنمائی کرتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے طریقہ ہے اللہ تعالی نے اس لئے آپ کو پیغمبر بنائیاتا آج ہم سنتوں کو نہیں جانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں تو اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے آئیے کھانے پینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آخری دمانے میں لوگ میری امت کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے تو کھانا ہم بہت کھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کا طریقہ بتایا ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ یہ سن لیں کہ میدہ جو ہے وہ دواؤں بیماریوں کا پیٹ ہے بیماریوں کا گھر ہے میدہ بیماریوں کا وہ گھر ہے اور احتیاط کرنا کھانے پینے میں احتیاط کرنا یہ تمام بیماریوں کی دواؤں کا سب سے اہم طریقہ ہے اور کہا گیا کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے سب سے بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی ایک کھانے پر دوسرا کھانا کھانے پر کھانا داخل کرتا جائے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے بیماریوں کی جڑ تو آج ہم ایسے ہی جو ملا وہ کھاتے کہے جو ملا وہ کھاتے کہے تھوڑی تھوڑی دیروں کھاتے رہے تو اس طرح سے کھانے کی وجہ سے مالک کہتے ہیں کہ سب سے بڑی طبیب کی جو طب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت میں کھانا آخر میں ابھی خواہش ہے اور کھانے کی مگر ہاتھ کھینجنے اور سحنون کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہر چیز مکمل ہو کرنی چاہیے سوائے کھانے کے کھانے میں آدمی ابھی کھانے کی خواہش پوری ہو چھوڑ دینا چاہیے کیوں؟ جب سیر ہو کر کھائے گا تو سو جائے گا جیسا کہ آدمی کہتے ہیں بھئی پیٹ فل کھاتا ہوں تو فل نین آتی ہے حضرت مقدام ابن مادی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماملا آدمین وعاعن شرم من بطن پیٹ سے بدترین برطن کوئی نہیں ہے جس کو انسان بھرتا ہے اور بحسب ابن آدم آدمی کو چند لوگ میں کھانا چاہیے جس سے اس کی زندگی اسٹرن ہوتی ہے اور جس کے اس کے لیے ضرورت پوری ہو جاتی ہے فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَتَا فَرْثُلُثٌ لِتَعَامِهِ اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو ایک ثلث ایک تہائی ون تھڑ کھانے کے لیے رکھے اور ایک تہائی پینے کے لیے رکھے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے رکھے یہ حدیث مسند احمد میں اور ترمیدی نے روایت کی اور امام ترمیدی نے کہا حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحِ اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو دوستو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے حضرت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالساً مقعیاً یا کھولو تمرن صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خجور کھا رہے تھے کیسے اکڑ بیٹھ کر یعنی دونوں پیروں کھڑا کر کے اپنے پیچھے کے حصے پر زمین کو لگا کے آپ پیروں کھڑا کر کے کھا رہے تھے اللہ مہتہمین شیخ محمد بن صالح مہتہمین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ سلام کھانے کے لئے جب بیٹھتے تو اکڑو بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ آپ متمین نہ ہوں اپنے جلسے میں اتمنان کے ساتھ نہ بیٹھیں آرام کے ساتھ نہ بیٹھیں بلکل آرام کے ساتھ بیٹھیں گے زیادہ کھائیں گے بلکہ آدمی کو کھانے کے لئے جب بیٹھتا ہے تو اتمنان والا جلسے میں نہیں بیٹھنا چاہئے اور اسی طرح مستحب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیا بیٹھتے تھے اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھتے تھے یعنی جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں قائدے میں ویسے بیٹھتے تھے کبھی کھانے کے لئے اور کبھی آپ کیا کرتے تھے کہ اپنے داہنے پیر کو کھڑا کرتے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ جیسے یعنی جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے نماز میں قائدے میں بیٹھ کر آپ کھاتے تھے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پیر پہ پہ اس طرح تھے قدم پر قدم ڈال کے اوپر اس کے اوپر بیٹھتے تھے تو تین طریقے ہیں کھانے کے لئے نبی علیہ السلام کے ان تین طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں پیروں کو کھڑا کر کے بیٹھتے جیسے بیدر خلا میں بیٹھتے ہیں خضائے حاجت کے لئے اور یہ طریقہ سب سے زیادہ آپ کا اکڑو بیٹھنا کہتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں قائدے میں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں دونوں پیر بیچھائیں اور ان پیروں کے اوپر آپ دونوں پیروں کے قدموں کے اوپر آپ بیٹھیں دو طریقے ہوئے اور تیسرا طریقہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بائیں پیر بیچھائیں اور ایک پیر آپ گھٹنا کھڑا کریں یعنی ایک بائیں پیر بیچھائیں اس کے پر بیٹھیں اور دائیں پیر کا گھٹنا آپ کھڑا کریں تو اس طرح سے تین طریقے نبی علیہ السلام سے موجود ہیں علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ آدمی کھانے کے لئے جب بھی بیٹھے اتمنان سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھائے تاکہ زیادہ کھائے گا تو زیادہ اس کے ساتھ غفلت ہو جائے گی نماز میں سستی اور کاہلی عبادت میں کاہلی کاموں میں سستی اور کاہلی ہر چیز میں وہ کام صحیح ادا نہیں کر سکتا جو زیادہ کھاتا ہے جو کم کھاتا ہے وہی آدمی اس کے لئے صحت کے لئے مفید ہے اور حازمی کے لئے بھی بہت ضرور ہے میڈیکل بھی بتاتی ہے کہ آپ کھانا جتنا کم کھائیں گے وہ تنہ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور اسی طرح سے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے کے لئے جو آپ کا جلسہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے تمام انسانوں کے استاد کون ہے رسول اللہ صلی اللہ تمام کائنات کے معلم کون ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور سب سے زیادہ طریقہ جو آپ کا تھا وہ اکڑو بیٹھنا تھا دونوں پہ رہے کھڑا کرتے اور پیچھے کیسے بیٹھتے تھے پاکھانے میں بیٹھتے ہیں تو آدمی کیسے بیٹھتا ہے تو اس طرح سے آج کل پاکھانے کے اندر بھی وہ یوروپین پائلٹ بنا دیا تو اس میں بھی بیٹھنے کا طریقہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے بہت سارے بچوں کو جو آج کل نیا جنریشن ہے کہ پاکھانے کو کس طرح سے بیٹھتے ہیں اکڑو بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو دوستو اس طرح سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے بیٹھنے میں جو چیز اسلام میں منع ہے وہ اسی طرح سے تین طریقے ہیں جس میں آدمی کو آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ نہا عنی جلوس علی اس دسترخان پہ کھانا آپ نے منع کیا جس میں شراب پی جاتی ہے اور آدمی کو منع کیا کہ کھانا اس طرح سے کھائے کہ بلکل آرام سے پیٹ بلکل کھول کر آرام سے بیٹھ کر کھائے اس سے منع کیا ابودعوت ابن ماجہ حاکم کی حدیث ہے اور شیخ علبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی ٹیک لگا کے نہ کھائے ٹیک لگا کے بیٹھ کر کھانے کے سلسلے میں تین چیزیں بتاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی وہ کسی ایک سائٹ پر ٹیک لگا کے بیٹھے جیسے کرسی پر آج کر بیٹھنے کی عادت بنی ہے یا کہ مسحری ہے یہ کوئی بھی چیز آپ بازوں میں تکیہ لگایا گاؤ تکیہ لگایا کوئی بھی اس طرح دے لگا کے بیٹھتے ہیں تو یہ چیز منہ ہیں ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پالتی ہو کر بیٹھیں دونوں پہلوں کو پھیلا کر بیٹھیں جو کہ آج کل سب کا گھروں کا طریقہ یہی ہے جو بیٹھتے ہیں نیچے تو سب پالتی بنا کے بیٹھتے ہیں دونوں پہلوں کو پھیلا کے بیٹھتے ہیں یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ پر ٹیک لگائیں اور ایک ہاتھ سے آپ کھائیں ایک ہاتھ کو زمین پر لگائیں ٹیک اور دوسرے ہاتھ سے آپ کھائیں یہ بھی منہ ہے یہ تین طریقے خابلے مضموم ہیں اور مضمت کے قابل ہیں ان طریقوں کے مطابق آدمی کو نہیں کھانا چاہیے تو اس طرح سے دوستو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ طریقے پر سنت کے مطابق نہ کھانے کی وجہ سے آج ہمارے جسم میں امراض اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ موٹاپا اور بی پی اور کولیسٹرال اور شگر اور نا جانے کیا کیا امراض ہمارے ساتھ میں ہم اس سے دو چار ہے اور پوپو گلو گولی کھانا پڑتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کھانے سے پہلے آپ ہمیشہ ہاتھ دھولیا کرتے تھے اور کھانے کے بعد دعا پڑنا اور درمیان میں اللہ کا ذکر کرنا اور ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے بیٹھ کر کھانے کو دیکھ کر اعتراض کیا بولے یہ کیا طریقہ ہے آپ کے بیٹھنے کا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا معلوم ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فرمایا آپ نے کلو من حوالیہ فرمایا آپ نے کہ مجھے عزتدار بندہ بنایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش ظالم نہیں بنایا کہ ظالموں کی طرح ہم کھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو من حوالیہ اور درمیان سے نہ کھانا اعتراف سے کھاؤ درمیان کے حصے کو چھوڑو یبارک فیہ کیونکہ درمیان میں اللہ کی رحمت اور برکت نازر ہوتی ہے یہ سنن ابو دعوت کے اندر جرید صدت کے ساتھ میں بیان ہوا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو دوستو یہ ہمیں کچھ آداب ایک حدیث میں سناتے بات ختم کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے بسم اللہ والجنا بسم اللہ خلدنا اور اس کے بعد کھاتے وقت میں دعا پڑھتا ہے کھاتے وقت میں دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے چینوں سے اپنے بچوں سے بولے بھائی آج اس گھر میں ہم رہ بھی نہیں سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے چلو کسی اور جگہ چلتے ہیں اور اگر کسی نے کھاتے وقت میں بسم اللہ نہیں کہا تو شیطان کہتا ہے کہ کھانا تو نہیں ملے گا لیکن سونا ہمارا انتظام موجود ہے کیونکہ اس نے وہ کھانا ملے گا سونے کا انتظام نہیں ہے اگر اس نے گھر میں داخل ہو تو اپنے دعا نہیں پڑھا کھاتے وقت میں بسم اللہ نہیں کہا تو شیطان کہتا اپنے چیلوں سے بولے خوشی کی بات ہے آج اس گھر میں ہمارا کھانا بھی ہے اور ہمارا سونا بھی ہے تو اس گھر میں شیطان نہیں کھاتا جس میں کھانے میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر ایک لڑکا آگے ایسے کھانے لگا آپ نے اس کا ہاتھ روک لیا تھوڑی جر کے بعد میں ایک چھوٹی سی لڑکی آئی اس نے بھی جھپٹ کر کھانے لگی تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کھانا اس کا ہاتھ بھی روک لیا اپنے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا بچوں کے اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ جب دونوں کھانے کے لیے ہاتھ ڈالے تو شیطان نے بھی ہاتھ ڈالا کیونکہ انہوں نے بسم اللہ نہیں کہا تو پھر میرے ہاتھ میں خسم از ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میرے ہاتھ میں ان دونوں کا ہاتھ بھی تھا اور شیطان کا ہاتھ بھی تھا جب بسم اللہ نہیں بڑھتے تو شیطان کھانے لگتا اس هاتھ میں تو اس طرح سے بسم اللہ بڑھ کر کھانا چاہیے اور جو آداب آپ نے سنے ہیں ان آداب سے ہم کھائیں آج تو ہم سب پالتی مار کے بیٹھتے ہیں بہت بڑی مسئیبت ہے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق اور ہدایت دے اور دوستو کھانے کے بعد میں یہ دعا پڑھنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آپ کے پہلے کے گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نبی علیہ السلام کا ایک برطن تھا اس برطن میں تقریباً چار چھے آدمی بیٹھ کے کھاتے تھے زہر کے وقت میں چارچ کی نماز ہوتی نماز کے بعد میں نبی علیہ السلام برطن مانگاتے اور اس میں سب صحابہ بیٹھ کے کھاتے تھے تو یہ نبی کا طریقہ اجتماعی طور پر کھانا اور بسم اللہ کہہ کر کھانا ایک صحابی نے شکایت کی ہمارے گھر میں ہم لوگ کھاتے ہیں سیر نہیں ہوتا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بڑھتا تو کہا تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو بولے ہاں بولے کہا نہیں اب کھاؤ تو الگ الگ برطن میں نہیں سب مل کے ایک ہی برطن میں کھاؤ تو یہ ایک ہی برطن میں کھانا گھر والے گھر کے جو لوگ ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے اور اسی طرح سے کھانے پینے کے عداب میں کھاتے وقت میں جو عداب ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اتنا کافی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے کھانے پینے میں اختصاد درمیانی راہ اور نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ